بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کا پہلا دن ولادت امام محمد باکر علیہ السلام اندھے کی بنائی واپس آنے کا موجزہ اور یکم رجب کا بہت ہی خاص وظیفہ البسائر میں جناب ابو بصیر سے منقول ہے کہ میں امام محمد باکر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا آپ حضرت تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں اور ہر اس عمر کے عالم ہیں جس کا انہیں علم تھا تو ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہی ہے پھر میں نے ارز کیا کہ کیا آپ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کریں اور پیدائشی نابینا اور جزام و برس میں مبدلہ آدمی کو شفاہ عطا فرمائیں فرمایا ہاں خداوند عالم کے ازن اور اس کی مرضی سے ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں پھر فرمایا ابو محمد ذرا قریب آؤ میں قریب ہوا تو آپ نے میری آنکھوں اور چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میں بینا ہو گیا یعنی آنکھوں کی بنائی مل گئی اور میں نے سورج آسمان زمین پورا گھر اور گھر کی ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیا پھر مولا نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس حالت میں رہ کر بروسے قیامت عام لوگوں کی طرح امید میں رہو یا جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاؤ اور جنت تمہارے لیے ہو میں نے ارز کیا کہ مولا پہلی ہی حالت میں رہنا چاہتا ہوں تو حضرت امام محمد باکر علیہ السلام نے پھر میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو میں پہلے کی طرح نابینا ہو گیا یعنی اندھا ہو گیا علی ابن الحکم کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کا ابن ابی عمیر سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ اسی طرح حق ہے جیسے دن کا ہونا حق ہے سبحان اللہ درود پاک پڑھ کر اس واقعے کو شیئر کر دیں اور اگر کسی کو آنکھوں سے متلکہ کسی بھی قسم کی بیماری ہے یا آنکھوں کی روشنی کم ہے یا بنائی کا پرابلم ہے تو یکم رجب بالدین اسم آزم سبحان اللہ یا بصیرو کو 110 مرتبہ پڑھ کر حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگیں انشاءاللہ آنکھوں کی ہر بیماری سے شفا پائیں گے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو ان نمبرز پر ہم سے براہ راست اپنے مسائل کا حل معلوم کریں 03093512525